بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا آپ سب ہی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روحل ووائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اجہودن کے قریب ایک ملہ صحابہ رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا اور وہ اگسر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی عملیت کے قصے سنا تھے جنہیں آپ بہت دلچسپی سے سنا کرتے لوگوں کو ملہ صحابہ کا انداز برا لگتا لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے ایک بار آپ نے پوچھا مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں ملہ صحابہ بولے شیخ آپ نہیں جانتے اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا اسلام کے پانچ ارکان ہیں توحید نماز روزہ زکاة اور حج آپ مسکرائے اور فرمایا مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا چھٹا رکن بھی ہے اور وہ رکن روٹی ہے ملہ صحابہ ایک دم بھڑک اٹھے استغفراللہ آپ نے بلکل غلط سنا آپ نے تحمل سے فرمایا لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے یہ سن کر ملہ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ لہذا میں چلتا ہوں بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملہ صحابہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ لیکن ہم سے ناراض ہو کر دونا چاہیے لیکن ملہ صحابہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غزبناک ہو کر چل دئیے اس کے بعد ملہ صحابہ حج کے لئے روانہ ہو گئے حج کی سعادت حاصل کی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سات سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لئے روانہ ہو گئے واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت توفان آیا اور ملہ صحابہ ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک چاہ پونجے جزیرہ دیکھا نہ پینے کے لئے صاف پانی نہ درخت نہ گھاس تین دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے اے پالنے والے اس عذاب سے نکال دے تین دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی روٹی خرید لو ملہ صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی وہ بولا میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی مگر مفت میں نہیں دوں گا ملہ صاحب نے بے بسی سے کہا بھائی میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں پھر پوچھا کیا تم مسلمان ہو وہ بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں ملہ صاحب نے فوراں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے سواب سے واقف ہوں لیکن رزق حلال کمانے کا بھی اللہ پاک نہیں حکم دیا ہے ملہ صاحب نے اسے اپنی نماز روز زکاة اور سات حجوں سے مروف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا آخر بولا چلیے میں آپ رحم کھاتا ہوں اپنے سات حجوں کا سواب مجھے دے دیں میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں ملہ صاحب نے سوچا زبانی سواب دینے سے کیا ہوگا لہذا بولے چلو سات حجوں کا سواب تمہیں دے دیا ملہ صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو قریب میں کوئی آبادی ہے لیکن اس نے بردن اٹھائے اور غار سے نکل گیا ملہ صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ غائب ہو گیا تین دن بعد پھر سے جب بھوگ سے ملہ صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار ملہ صاحب کے روزوں کا سواب لے کر چلتا بنا پھر تین دن بعد نمازوں اور اس کے تین دن بعد زکاة کا سواب بھی لے لیا پھر اگلے تین دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملہ صاحب رونے لگے اب میرے پاس کچھ بھی واقع نہیں رہا وہ بولا آج آپ بس اتنا کریں کہ مجھے تمام سواب تحریری طور پر دے دیں ملہ صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں روزے زکاة اور حج اس آدمی کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے اور نیچے اپنے دستخط کر دیے اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ تین دن بعد گزارا کیسے ہو گا اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا چاہیے ملہ صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ کہیں غائب ہو گیا سمندر سامنے تھا ملہ صاحب زرہ سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا ملہ صاحب نے اپنی کمیز اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا لہٰذا انہوں نے ملہ صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و آفیت اپنے گھر پہنچ گئے کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حل سنانے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خان کا پہنچے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا ملہ صاحب بہت عرصے کے بعد تشریف لائے ملہ صاحب خوشک لہجے میں بولے یہاں ہوتا تو آتا نا میں حج کرنے گیا تھا سات سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا صاحب اب تو ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں سات سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے ملہ صاحب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی آجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے مجھے تو کچھ یاد نہیں آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے آپ نے فرمایا میں نے عرض گیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے ملہ صاحب تنظیح انداز میں ہنسے اور بولے درویش اپنی کم عملی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں آپ نے فرمایا میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں تنہائی میں آپ نے کتاب ملہ صاحب کے حوالے کی انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو مولانا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی مولانا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ نے محبت سے فرمایا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج دور ہو گیا اس کے بعد مولانا صاحب آپ کے مورید ہو گئے مورید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے میرے محترم عزیز دوستو اس واقعے پر اگر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں روٹی کی کتنی اہمیت ہے آپ آج اپنے اردگرد دیکھ لیں روٹی کھانے کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ان کے اہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقی